رمضان کریم رمضان کریم سلام امام حسن مصطفیٰ نے جسے ابن حازہ کہا اللہ اللہ مقام امام حسن لکھ رہا ہوں سلام امام حسن راکی بے دوش سلطان کونو مکا راکی بے دوش سلطان کونو مکا دیکھئے اختشام امام حسن لکھ رہا ہوں سلام امام حسن پیشوائے امام حسن آپ ہیں پیشوائے امام حسن آپ ہیں کیجئے احترام امام حسن پیشوائے پیشوائے سلام امام حسن ماشاءاللہ شہزاد مدنی صاحب اور خوش آمدی بہت مہتر بہت مہتر منی شہزاد مدنی صاحب جگر گوشہ بنت رسول حضرت فاطمہ تزاہرا اور نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان ہوئی اور یہ ایک بڑی تکلیف دے بھی یہ پوری کہانی ہے کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے اسلام جو ہے مہتر لد ہو گیا سارا اس کے معاملات جو ہیں میں چاہوں گے کچھ آپ بیان فرمائیے ہم تو صبح سے بتائی رہے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں کہ ان سے محبت اور انصیت کا یہ عالم ہے کہ اپنی گود میں بٹھایا ہے کہ یا اللہ یہ میرے بیٹے ہیں یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں میں ان سے پیار کرتا ہوں تو بھی ان سے پیار کر فرا قسمت ہے ہم سب کی واقعی خوشبختی کا ایسا مقام ہے کہ ہم کس کو مبارک بات دے رہے ہیں اور کس کی پیدائش پر مبارک بات دے رہے ہیں اور یقین کیجئے کہ امت نے تب ہی بھی حضرت امام مجتبہ حضرت امام حسن کا تب ہی حق پورا نہیں کیا ہم ان کا ذکر ہمیشہ کم کرتے رہے ہیں یہ تو بہت شکر ہے کہ اب افتار کی ٹرانسمیشنز پندرہ رمضان کو ہوتی ہیں جبکہ اتنی بڑی ہستی کا ذکر کرنے کا ایک موقع ملتا ہے مولانا آپ نے منقبت پڑھی ہے ہم یہاں ذکر کرنے کی نیت سے حاضر ہوئے ہیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں یقیناً بقی میں سیدہ کائنات کا دل خوش ہوا ہوگا نجف میں مولا کائنات کا دل خوش ہوا ہوگا اور سب سے بڑھ گئے مدینے میں جلوہ فروض جو سرکار ہیں وہ کیسا خوش ہوئے ہوں گے کہ میرے بیٹے آپ نے بھی ذکر کیا حاضر ابھی میرا بیٹا بی 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 بات یہ کرنی ہے ان لوگوں کو بتائیے کہ آج اپنے دل کی دھڑکنے ان تمام فرشتوں کی مبارک بادوں کے ساتھ دمساز کریں جو نترانہ تبریق اور تہنیت پیش کر رہے ہیں سیدہ کو مولا کائنات کو اور سرکار دوالم شہنشاہ کونین کو یہ میں بات صرف لفاظی کے مارے نہیں کہہ رہا میں دل سے کہہ رہا ہوں ہماری بڑی خوش بقتی ہے آج ایک بات آپ کو بتاؤں صرف اس دن کا تقریباً یہ سہ پہر کا وقت تھا جب تین ہجری میں کاشانہ مرتضبی میں جو کہ متصل تھا کاشانہ مصطفیوی کے ساتھ بی بی کے ہاں شہزادے کی پیدائش ہوتی ہے سرکار بے چین ہیں کیونکہ جانتے ہیں کہ پیدائش متوقع ہے جو ہی خبر ملی ہے پہلا بیٹا پہلا بیٹا اور جو ہی خبر ملی ہے فوراں اپنی بیٹی کے ہاں گئے کچھ نہیں پوچھا صرف یہ کہا میرا بیٹا کہاں ہے میرا بیٹا نہ یہ کہا کہ کیا ہوا میرا بیٹا کہاں ہے کس انتظار میں تھے شہنشاہ کونین کہ اپنی اولاد جس سے نسل جاری ہونی ہے وہ موجود ہے جب یہ کہا کہ میرا بیٹا کہاں ہے پھر پوچھا اس کا نام تو نہیں رکھا تو حضرت علی نے کہا کہ ہاں آپ جانتی ہیں جو نام رکھا گیا میں نے کہا نہیں یہ نام جو اس کا میں نے رکھنا ہے یہ میرے مولا نے وہی کے نظریہ مجھے پیچا ہے اور حسن ایسا نام ہے جو اس سے پہلے پانچ صدیوں میں تو ملتا نہیں اور اس کے بعد سے کوئی صدی ایسی نہیں ہوگی جس میں لاکھوں پروڑوں حسن کے نام کے لوگ پیدا نہیں ہوں گے بی بی بات سے بھی یہ ہے کہ یہ کفار کے تانوں کی تظلیل ہے بے شک انہا تینکل کاؤسر بے شک اب آپ سورہ کاؤسر کی شان نزول میرے استاد محترم جناب مولانا علی وقار قادی صاحب بیٹھے ہیں میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا اور یہ بھی سیکھا کہ کاؤسر کے بائیس نہیں ستائیس مانے ہو سکتے ہیں تفسیر میں لیکن اصل میں کاؤسر کا جو سب سے بی فٹنگ مانا ہے جو خیر قصیر ہے خود بنبنیادی طور پر وہ نسل سادات ہے بے شک حسینی اور حسنی اور دولوں کے جواب جواب ہے انہا تینکل کاؤسر فصل لیل ربی کا ونہر انہا شانیہ کا ہوا الابتر بلنکہ آپ کا دشمن بے شک ابتر ہی رہے گا وہی نام انشانہ اور یہاں پر جس دشمن کی طرف اشارہ ہے اس کا نام آس بن وائل تھا چار بیٹے تھے اس کے یہ ہو سکتا تھا کہ اس بددعا کے بعد اصل میں اس نے تانہ دیا تھا کہ سرکار آپ تو افضل ہو گئے اس لیے کہ اوراد نرینہ کوئی نہیں آس بن وائل کے چار بیٹے تھے یقین کیجئے ایک کو بھی موت نہیں آئی تو لوگ کہتے تھے موت نہیں آئی ہوا کیا چاروں کے چاروں بیٹے اسلام قبول کر کے سرکار کے جانساروں اور غلاموں میں شامل ہو گئے تو بے نشان کون ہوا چار اولاد نرینہ کے ہوتے ہوئے پتا چلا کہ تمہاری اولاد نرینہ کس کی عاشق ہو گئی جس کو تم نے تانہ دیا تھا اور ایک آخری بات آپ کو بتاؤں اس میں میرے مولا کی کرم نوازی کی حد دیکھیں محبوب کی تسلی اور دل کو سنبھالا دینے کے لیے بیٹا اتا کیا حضرت امام حسن کی شکل میں اور پھر کیا کیا حضور میں بھی ایک ہسپتال میں داکٹر ہوں کئی ہسپتالوں میں کام کرتا ہوں مدنی صاحب مجھے یاد ہے کہ میں جب گائنی کی ٹریننگ کر رہا تھا تو جو ہی بچہ پیدا ہوتا تھا پہلا سوال یہ ہوتا تھا کہ بیٹا ہوئے بیٹی ہوئی اور دوسرا سوال بتا ہے کیا ہوتا تھا کس پہ گیا ہے ککھیاں کہتی تھی کیا ہمارے بھائی پہ گیا ہے یا نہیں خالائیں کہتی تھی کیا ہمارے والد پہ گیا ہے کہ نہیں حضور اے والا جس نے وہ چہرہ پرپر انوار دیکھا اس نے کہا یا اللہ شبیہ مصطفیٰ مصطفیٰ کے گھر شبیہ مصطفیٰ یہ ہے دل بستگی کا سامہ یہ ہے تقویت دل کا سامہ بیٹا دیا خیر پسیر عطا کی اور پھر کس شکل دیا اپنے نانا کے ہم شکل ایک اور بہت امپورٹن پوائنٹ ہے بہت سارے مفسرین تو یہ بھی کہتے ہیں کہ دو چیزیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسکیم کے نازل کی گئے ایک انہا تئی نقل کا اثر دوسرا لیلت القدر کی جو مناسبت کے وہ کیسے شروع ہوتا ہے انہا انزلنہو فی لیلت القدر لیلت القدری خیرو من الف شہر کہ ایک ہزار مہینے سے بہتر رات اور وہ کہتے ہیں کہ جو ہم نے کیلکولیٹ کیا تو ہمیں پتا چلا کہ جو خلافت اور وہ سارے معاملات ہیں وہ ایک ہزار دینی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ ساری ملوکیت کا آغاز ہو جاتا ہے اس سے مطلب یہ ہے کہ شب قدر سے اس کی اختعبیر یہ بھی ہے کہ شب قدر سے یہ شب ولادت بھی مراد ہے چونکہ ہزار مہینے بنو مئیہ کی اگر آپ پوری سلطنت دیں چونکہ وہ مخالفت تھی وہ تانہ زنی وہی کرتے تھے زیادہ تر لوگ تو اگر اس پوری کو کیلکولیشن کریں تو یہ کموں بیش ہزار مہینے ہی بنتے یہ جو لائلت القدر کی مبارک دی جا رہی ہے یہ لائلت القدر شب ولادت ہے اور یہ شہزادے جو یہاں سے پیدا ہوگے ان کا نام اتنا بڑا ہوگا کہ وہ ایک ہزار سال کی حکومت بھی ان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہوگی ٹھیک ہے تو ایک ہزار سال کی حکومت جو ہے ایک ہزار مہینے کی جو حکومت ہے جو کہ اس کے بعد آئی ہے وہ ایک طرف یہ تقریباً نہیں سو یہ بھی لائلت القدر کی اور سورہ قدر کی ایک تشریح جو ہے وہ بیان کی جاتا ہے جہاں قدر کے فیوزات آپ اس کو کہہ لیں لائلت القدر کے فیوزات جو کئی قسموں میں اللہ اللہ کا رسول بانٹ رہا ہے اس کی ایک صورت یہ ہو سکتی ہے بلکل صحیح سو بریک کے لئے میں رکھنا ہے اور بریک کے بعد پھر آپ سے ملیں گے رمضان کریم سوالک اللہ رمضان کریم سوالک اللہ رمضان کریم رمضان کریم میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں فقیر خیر الانام ہوں میں فقیر خیر الانام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے مجھے عشق ہے تو رسول سے میرے موں سے آئے مہک صدا جو میں نام لوں تیرا جھوم کے میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں مجھے عشق سر وہ سمن سے ہے مجھے عشق ان کے بطل سے ہے مجھے عشق ان کی گلی سے ہے مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے مجھے عشق ہے تو حسین سے مجھے عشق شاہ زمن سے ہے میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں اور میں کمر ہوں شائرِ بے نوا میری حیثیت ہی بھلا ہے کیا وہ ہے بادشاہوں کے بادشاہ وہ ہوں ہوں کہاں مجھ میں اتنی سکت بھلا میرا نسبتوں کا ہے سلسلہ اور میرا پنجتن سے ہے راب دا میں فقیرِ خیرِ انام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں فقیرِ خیرِ انام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں رزاک اللہ بہت خوب بہت خوب جیسے میں نے کہا کہ یہ ایک ایسی داستان ہے جسے سناتے ہوئے ہم فضیلت بیان کر رہے ہیں ہم نے کیا فضیلت اور بڑائی بیان کرنی ہے جو نواسہِ رسول ہیں جو جگرِ گوشہِ بنتِ رسول ہیں حضرت فاطمت الزہرہ کی آنکھوں کا نور ہیں حضرت علی مرتضیٰ مشکل کشا جنہیں کہا جاتا ہے جو شیرِ خدا ہیں ان کی طاقت ہیں ان کے بازو ہیں ہم نے ان کی کیا شان اور مرتبہ بیان کرنا ہے لیکن اہلِ کوفہ مگر میں آپ کی بات پہلے ارس کر دوں ہم یقیناً یہاں بیٹھ کے کئی سال ٹرانسمیشن کرتے ہیں تو شاید ان کی شان کی تمہید کا ایک جز بیان نہ ہو جن کے ایک کان میں ازان رسول دیتے ہیں اور حکامت کہتے ہیں اپنے ازان کی بات پہ بھی وہ بھٹی ہے جب حضرت امام حسن پیدا ہوئے تو مدینہ کے مسلمانوں کے ہاں جب بچے ہوتے تھے تو حضرت بلال کو ازان دینے کیلئے بولا جاتا تھا کیونکہ موزن مسجد نبوی تھے مگر یہ باہد وہ پہلا بچہ ہے جس کے ہاں ازان اس کے نانا نے آکے دی میں آپ کو ایک بات بتاؤں ہم یہاں اپنا وقت ظاہر کرنے نہیں آئے ہم کوئی شان نہیں بیان کر سکتے فرا ہو سکتا ہے کہ یہ جو ہم گناہگار چند بیٹھے ہیں کوئی ایک لفظ کوئی ایک ادا کوئی ایک آنسو قبولیت کے اس در پہ قبول ہو جائے جس کے بعد قسمت کا ستارہ بھی چمک جائے اور ان شہزادوں کا صدقہ بھی ہماری خالی جھولیوں میں پڑ جائے میں یقین اس کے ساتھ اور اس کوشش کے ساتھ آیا ہوں میں آپ کو صاحب بتاؤں میں کبھی کہیں جاتا نہیں میں فرمائش کر کے درخواست کر کے آج کے دن یہاں پہ واپس آیا ہوں اور آسان نہیں ہے یہاں نا میں تمام طور مخالفت کے باوجود یہاں پہ آیا ہوں میں صاحب بتاؤں عرض یہ ہے ہماری قسمت کا ستارہ تبھی چمکے گا جب اس ذکر کے دوران ایک لمحہ ایک لمحہ یقین و ایمان سے پر آئے گا اور کیفیت ہمیں مغلوب کر دے گی اور قبولیت ہو جائے گی آپ ابھی یہ فرماری تھی کوفے والوں کے ذکر سے بہت پہلے ارے مدینہ والوں کا ذکر نہ کیجئے یہ ظلم اس خانوادے پہ مدینہ میں شروع ہو گیا تھا کربلا تو ایک انتہائی نقطہ ہے میں سوچتا ہوں کہ اپنے نانا کی مسجد میں بیٹھے ہوئے دونوں شہزادے اور مروان ممبر پہ بیٹھ کے ان کے والد اور اس بلہ ان کی والدہ کو باتیں بنا رہا ہے اور یہ سبر کے مجسمیں بن کے وہاں پہ سن رہے ہیں اپنے نانا کے روزے کے پاس بیٹھ کے کربلا ایک دن کا واقعہ نہیں ہے وہ کئی سالوں کا واقعہ جو وہاں جاکے مگر بات سنیئے جن لوگوں پہ یہ سب کچھ آنا تھا فراغ کیا بتاؤں ان کے پیدائش سے بہت پہلے ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے اب سب ان لوگ سنا ہے کیونکہ جو کمالات دکھائے گئے سفر مراج میں سرکارِ دوالم کو ان میں جنت کے جو نظارے تھے ان میں سے دو محل نظر آئے عالی شان ایک سرخ موطیوں کا محل اور ایک سبز موطیوں کا محل اب یہ کروں کہ ابھی ان کی پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی کہیں پہ تو حضرت نے سرکارِ دوالم نے پوچھا رزوان سے دو دوراغہ جنت ہیں کہ یہ کیا ہے کہ لگے حضور یہ آپ کے شہزادوں کے محل ہیں جو جنت میں تیار ہیں تو ان نے کہا کہ ایک سبز کیوں اور ایک سرخ کیوں اس پہ اس نے سر جھکا لیا حضرت جبرائیل کو بلایا حضرت جبرائیل خاموش رہے اور آنکھیں نم ہو گئیں مجھے بتائیے کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ جنت یہاں آسودگی اور خوشی اور سکون اور شادمانی ہے وہاں بھی ان شہزادوں کی شہادت حضرت جبرائیل کی آنکھیں نم کرتی ہے اور یہ بہت سال پہلے کی بات ہے ہم لوگ یہاں پہ صرف حصہ ڈالے کی باتیں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ انہا تشریف فرمائیں اور آپ کہتے ہیں کہ یہ میرا بیٹا سردار ہے اور مجھے یقین ہے سید ہے یہی سے سید وہ پھر شروع ہوا سب اور مجھے یقین ہے اور میرا گمان ہے کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کی بدولت مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح کرائے گا اور وہ جب باقی آتا ہے کہ آپ چالیس ہزار اپنی فوج کے ساتھ اور حضرت عمین معاویہ ادھر سے چالیس ہزار اپنی فوج کے ساتھ اہلِ کوفہ کا رویہ دل میں کے رکھتے ہوئے وہ مسالحت کرتے ہیں اپنی اقتدار کے لیے اپنی خلافت کے لیے اور یہ میں ایک بات کلیر کر دوں واضح الفاظ میں تمام مسلمان سن لیں کہ پانچمیں خلیفہ راشد حضرت امام حسن مجتبہ ہیں اور ان کی خلافت کے بغیر خلافت راشدہ کی مدت مکمل نہیں ہوتی اس کی غربت مکمل نہیں ہوتی اس کی زینت مکمل نہیں ہوتی یہ بات اپنے ذہنوں میں رکھی ہے کہ پانچمیں خلیفہ راشد کا ذکر آج ہم کر رہے ہیں آپ نے فرمایا اپنے اقتدار کے لیے کسی قسم کی لشکر کشی اور خون رزی کو پسند نہیں کیا مگر یہ دیکھ لیجئے کہ امت کو بچا لیا مگر جب ناموس اسلام خطرے میں پڑی تو پھر ان کے برادر صغر نے کیا کیا قربانی کی وہ مثال پیش کی کسی بات پر مسالحت نہیں کی مفاہمت نہیں کی اپنے اقتدار کے لیے کچھ نہیں کیا ہاں نانا کے دین کے لیے اور خدا کے دین کے لیے دیکھئے جو قربانی کی رقم کی ہے یہ دونوں مثالیں کمال ہیں اور اسی لیے جو ہم کہتے ہیں کربلا کے معصومین مظلومین تو وہ جن پر ظلم کیا گیا وہ جن کا گناہ کوئی نہیں تھا جن کی طرف سے قصور کوئی نہیں تھا اور ان کے ساتھ ظلم اس درجے روا رکھا گیا کہ آج بھی مسلمانوں کے دل تو کامتے ہیں انسانیت کامتی ہے آج بڑی خوشی کا دن ہے دیکھئے اہلِ بہتِ اتحار کی خوشیاں بہت کم ہیں آج ان مسائب کا ذکر نہ کیجئے آج ہم اسی خوشی کو منائیں کہ کون سا پھول گلشن رسالت کے اندر مہکا ہے میں آپ نے بچپن کی بات کیا اس کے ساتھ ساتھ چونکہ ہمارا یہ قرآن کریم کا ایک دورہ بھی چل رہا ہے اور پندروہ روزہ میں نے بہت تیزی کے ساتھ آپ کو واقعات سنائے ہیں بہت ساری ڈیٹیلز مس بھی کی لیکن اب جب ہم ڈسکشن میں جائیں گے تو ان ڈیٹیلز کو میں پوری تفصیل کے ساتھ کوشش کروں یہ چیزیں جو ہمیں علم میں نہیں ہوتی میں وہ ہسٹورک ایوڈنسز یا واقعات یا بات کی ریسرچیز وہ بھی آپ کے ساتھ شہر کروں لیکن stay with us for that اس لئے کہ شام سارے ساتھ بجے تک ہماری ملاقات کا سلسلہ جاری ہے موسیقی رمضان کریم رمضان کریم صدق اللہ رمضان رمضان حسن حسین یا محمد یا علی امین یا فاطمہ حسن حسین بخشش کا ذریعہ اپ ہے اور زینت دارے بخشش کا ذریعہ اپ ہے اور زینت دارے ہے پنجتن کا نام ہی بے دل کے دل کا چینیا محمد یا علی امین یا فاطمہ حسن حسین پروردائے شاہ زمن مولا حسن مولا حسن مولا حسن مولا حسن حسن بہار پنجتن مولا حسن مولا حسن مولا حسن مولا حسن کیسے بیاں ہو مرتبہ نورِ نگاہِ سیدہ مولا حسن حسن مولا حسن مولا حسن مولا حسن امن خوب رشق زمان جن کا چلن مولا حسن مولا حسن نور نبی کی روشنی زہرا سے جو آگے چلی نور نبی کی روشنی زہرا سے جو آگے چلی اس نور کی پہلی کرن مولا حسن مولا حسن پروردائے شاہ زمن مولا حسن مولا حسن میری ارتجاؤں کا بس ایک آپ ہے رستہ ہے آپ سے رب کی ہر ایک بات وابستہ سارا قبلہ نور ہے اور رب کے نور ہے ہے پنجتن کا نام ہی بے دل کے دل کا چین یا محمد یا لیمین یا فاتمہ حسن حسین یا محمد یا لیمین یا فاتمہ حسن حسین شکریہ شکریہ حسن 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 جہاں پہ آج ہم زیادہ کوشش کر رہے ہیں کہ نمازہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد کیا آج ان کا یوم ہے بلادت ہے اس نسبت سے بات کی جائے لیکن سرانے پاک کے مزہمین تو سورہ بنی اسرائیل جہاں پہ واقعہ اس راہ بیان ہوتا ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے مختلف احکامات جہاں ہمارے سامنے آتے ہیں اگر آپ سے میں کہوں کہ اس کو اختصار کے ساتھ بیان کیجئے تو کیا اہم موضوعات ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم پندل میں پارے کا آغاز ہی سورہ بنی اسرائیل سے ہے اور سورہ بنی اسرائیل کا پہلا مضمون جو ہے وہ واقعہ میراج ہے یہ میراج کا پہلا مرحلہ ہے میراج کے بنیادی طور پر تین مرحلے تھیں حضرت خواجہ نظام الدین اوریاں نے اس کے تین مرحل کے اندر اس آیت کی تفسیر کی ہے پہلے مرحلے کو اے راج کہتے ہیں دوسرے کو اسراء کہتے ہیں اور تیسرے کو میراج کہتے ہیں ٹیکنیکل سپیکنی تو میراج کا یہ جو مرحلہ قرآن مجید میں بیان ہوا ہے یہ ہے کہ بیت اللہ سے مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک کا یہ سفر جو قرآن مجید نے بیان کیا اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب جبرائیل کے ساتھ بھراک پر سوار ہو کر مسجد اقصہ پر پہنچے تو وہاں پر تمام انبیاء اکرام اپنے وجود باطنی کے ساتھ عالم مثال میں وجود اپنا وہاں پر موجود تھے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تمام انبیاء کی امامت کروائی جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لانے اور اپنے بات والوں کے امام نہیں بلکہ اپنے سے پہلے آنے والے تمام انبیاء اور تمام امتوں کے بھی امام ہیں اللہ تعالی نے اس کی گوائی کروائی یہ واقعہ یہاں سے ہوا ہے اس کے بعد آگے سفریں میراج شروع ہوا یہ سفر بنیادی طور پر تین حصوں میں تین سواریوں پر اور تین ہی ناموں کے ساتھ کتب میں آیا ہے تو پہلا عیسیٰ اس کا یہ والا ہے جوزی نے الاحوال رنگ یہ بیان کیا ہے کہ جب حضور واپس آئے اور حضور نے فرمایا کہ میں ہو کر آیا ہوں تو ابو جال دوڑتا ہوا حضرت ابو بکر صدیق کے گھر پہنچا اور کہتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق اگر کوئی شخص یہ کہے کہ وہ رات کے ایک حصے میں یہاں سے بیت المقدس کیا وہاں سے آسمان پر گیا آسمان سے پھر ساتھویں آسمان پر گیا اور جنت و دوزکو اور عرش مولا اثاری سیر کر کے واپس زمین پر پہنچایا اور ابھی سورج بھی نہ نکلا تھا تو تو کیا کہے گا حضرت ابو بکر نے تعمل کیا چونکہ جانتے تھے ان کی فتنہ پروریوں کو فرمایا کہ پہلے یہ بتاؤ کہ یہ کہا کس نے انہوں نے کہا کہ صاحبوں کے تمہارا صاحب یعنی تمہارے نبی نے یہ کہا حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ یہ تو بات ہی کوئی نہیں میرے سامنے لات حضہ منات سب کچھ پڑا تھا تو انہوں نے کہا کہ ایک ایسا بھی ہے جو نظر نہیں آتا مان لو تو میں نے وہ مان لیے اور ان کو چھوڑ دیا جو نظر آتی ہے یہ تو چھوٹی بات ہے اگر وہ کہہ رہے ہیں تو بالکل سچ کہہ رہے ہیں اور یہ بات سننے کے لیے ابو بکر صدیق حضور کی بارگاہ میں پہنچے تو ادھر جبرائیل وحیل آ چکے تھے کہ صدیق آ رہا ہے اور اللہ نے عرش پر اس کا نام صدیق رکھا ہے جو کہ یہ پہلا بندہ جس نے آپ کی تصدیق گواہی کی ہے بلکہ صحیح یہاں سے ابو بکر جائے ہیں وہ ابو بکر صدیق صدیق ہو گئے کعبت اللہ کے سین میں کعبہ کے ساتھ پیٹ مبارک لگا کہ حضور قریشیوں کو یہ واقعہ سنا رہے تھے تو کچھ یہود اور کچھ مشرقین بیٹھے تھے انہوں نے کہا کہ اچھا وہ وہ تھے جو مسجد اقصہ ہو کر آئے تھے فیزیکل انہوں نے کہا اچھا مجھے یہ بتائیں کہ مسجد اقصہ کے دروازے کتنی ہیں دوسرے نے کہا مسجد اقصہ کی سیڑھیاں کتنی ہیں اب آپ ایک دیکھیں ہم کئی جگہوں پر آتے جاتے ہیں کہ کوئی سیڑھیاں بھی گنتا ہے یہ دروازے بھی گنتا ہے اللہ تعالیٰ نے امام ابن جوزی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصہ حضور کے سامنے پیش کر دی وہ یوں پیش ہو گئی تو حضور نے گن کے بتا دیا کہ اتنے دروازے تھے اتنی سیڑھیاں ہیں فلاں ہے فلاں ہے حتیٰ کہ ایک ایک چیز انہوں نے بتائی جو حضور نے تصدیق کی اور انہوں میں سے کوئی بھی انکار نہ کر سکا بلکہ صحیح بہت سارے والا باقیات بیان ہوئے لیکن یہ جو سوال ہے یہ سوال در سوال تو چلتا رہا سلسلہ جیسے پھر وہ صحابہ کاف میں نے سورہ کاف کا جو پورا بیان کیا کہ وہاں پہ بھی سوال کے روح کیا ہے ہم جاری رکھیں گے اپنے اس موضوع کو آج اپنی پوری ٹرانسلیشن میں کیونکہ ہم نے دونوں رواسہ رسول کی بلادت کے جشن بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پندروے پارج ہے اس کے مزمین کے ہاتھے کی کوشش بھی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ کامیاب کرے بریک کے لئے رکنا ہے بریک کے بعد میں نے آپ کو کچن میں بھی لے کے جانا ہے جہاں پر آج ہمارے افطار کے لئے کچھ خاص اعتمام ہو رہا ہے